احمد و علم القرآن اب تک جتنے بھی ہم نے سبق پڑے ہیں ان تمام اسباق کو ہم نے آج کے سبق میں شامل کر دیا ہے یعنی اس سے پہلے دو زبر دو زیر مختلف حرکات دو پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ حروف لین یہ سب چیزیں جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں ان سب کو ہم نے آج کے سبق میں اکٹھا کر لیا ہے تاکہ اس کے ریویر بھی ہو جائے اور پتہ بھی چلے کہ ہم نے کے سبق پڑ لیا ہے تو آئیے سبق ہی بتا کرتے ہیں آمانہ آمانہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑا زبر بھی ہے اور متحرک حروف بھی ہیں جس میں میم کے اوپر زبر ہے نون کے اوپر زبر ہے تو اب یہ ان کو ہم مکس کر کے آپس میں ملا کر سب حروف کو مختلف چیزوں کو ملا کر ہم اب اس کے الفاظ بن گئے ہیں اب یہ تمام چیزیں مل کر ایک الفاظ کی شکل ادا کر رہی ہیں تو اس کو ملا کر ہم پڑ رہی ہیں آمانہ 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 بی ہی بی ہی بی ہی بی ہی بی ہی جا 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 اب جا کے اوپر مد ہے اس کو ہم کھینچ کے پڑیں گے جا جا جو عین جو عین اب دیکھیں جین کو ہم نے وہ کے ساتھ ملایا اور آئین دو زر عین جو عین جو عین جو عین جو عین خو فن خو فن ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو کے ساتھ واو کو جس کے اوپر جزم ہوگی اس کو ہم نے پچھلے حرب کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہے اس کو خو کے ساتھ ملایا خو بنا اور پھر فا کے نیچے تنمین دو زیریں آگئیں ہیں جی تو فن بن گیا اور خو اور فن جب دونوں کو ملایا تو ایک لفظ بن گیا ایک ہے خو ساؤنڈ اور ایک ہے فن ساؤنڈ ان دونوں ساؤنڈ کو جب آپ نے when we put it together جب اس کو بھی کٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا خو فن یہاں مکمل ایک لفظ بن گیا خو فن خو فن خو فن خو فن داوودو 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 ذالکا 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 shall شع 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 مال 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 عال عائلن آ عائلن ما کے پر پر مد ہے بڑی مد ہے کھنچ کے پڑھیں گے عائلاً يخاف حساباً سراجاً سلامن سوابن سوابن سات کو موٹا پڑیں گے سا اور وہاں پر ہونٹوں کو گول کریں گے اور بعد دو زبر بن سوابن عطاءن عطاءن اب یہ الفاظ بن چکے ہیں اب اس کو اسی انداز میں ہم پڑیں گے عطاء کے اوپر مد ہے اس کو کھینچیں گے عطاءن غساءن اور لنبا کھینچیں اس کو غساءن معاشن 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 وجوهن 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 بصیرن بصیرن نعیمن نعیمن روویدن راکو پور پرنگے روویدن قرائشن عیشتن موضوعتن 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 موازینوہ 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 وہاں پر ہونٹ گول کریں گے اور زاں اس میں شدت ہے اس میں سیوٹی کی آواز آنی چاہیے موازینوہ 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ہا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں موازینوہ 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 یو مائزن یو مائزن یو مائزن یو مائزن ناظرینوہ موازینوہ آج کے سبق میں ہم نے ان تمام چیزوں کو شامل کیا ہے تمام اسباق جو پہلے پڑھ چکے ہیں ان میں خرف متحرک مرکب تنوین یعنی دو زبر دو زید دو پیش مد جزم سکون اور ان سب چیزوں کو ہم نے شامل کیا اور آج کے سبق میں ہم نے ان کو مشکلی کی کوشش کی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس سبق کے اندر باقاعدہ یہ سب چیزیں مل کر ایک الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو اس کو ہم نے پڑھا بھی اس کی مشکلی کی ہے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ